ڈراما لگایا ہے دل کے مریض ہیں فلائیں فلائیں یہ بیماری کچھ نہیں انگی ڈراما لگایا ہوئے کہ پوری جماعت جماعت اہتی چھوڑوں گے جوڑ پھولتا ہیں یہ نہیں واپس آئے گا یہ باگ جائے گا پیچھے پیچھے یہ لین لے کیوں شباز حمزہ جبلو ببلو صاحب آگے پیچھوں گے تیس سالوں میں کیا بنا ہے بات پھر ان کی یہ اٹھ درمی دینا سالوں میں اگر وہ اپنا لاج نہیں کروا سکتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے اس بات سے تو ان کی ٹیم ان کی جماعت کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس پہ سوال سوال جواب کا تو تک ہی نہیں بنتی ہے یہ تو سٹیٹ فارورٹ سیدھی سیدھی بات ہے کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ملک ہے جو انہوں نے لوٹا ہے وہ ہمیں دے واپس دے دیں بس ہمارے ہم تو کہتے ہیں کہ کب کا جب سے وہ تھانے میں جیل میں گئے ہیں بس وہی قبریں سن سن کے نواز شریف بیمار ہو گیا نواز شریف یہ ہو گیا نواز شریف کو وہ ہو گیا ملک اسلام یہ آپ بتائیں محمد نواز شریف صاحب کو عدالت نے باہر جانے کی اجازت دے دیا پہلے تو یہ بتائیں اگر نواز شریف واپس آئیں گے مشکل ہی لگے کیوں جیسے علاقات ہیں اتنا پیسہ ضبط کرنے کے بعد کون پاکستان میں آتا ہے ایک پتہ ہے اگر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے تو آپ اس جگہ پر واپس جائیں گے کبھی بھی نہیں جائیں گے نہیں وہ تو قسم اٹھا رہا ہے کہ نواز شریف حاجہ صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کہ قسم اٹھایا ہے دیکھیں جب الف لیتے ہیں وزیراعظم بنتے ٹائپ تو اس وقت بھی تو آپ کس طرح الف لیتے ہیں آپ اس کے باوجود چوری کرتے ہیں پیسہ عوام کا کھاتے ہیں غریب عوام کا وہ سب کچھ کرتے ہیں آپ وہ الف نہیں ہوتا کیا یہ ایک قسم اٹھا کر کون بندہ واپس آتا ہے جیل کی عوام آنے کے لیے بیسکلی مین پوائنٹ ہوئی ہے کہ جب ان سیاستدانوں کو ایسیو میں رہ رہ کر جب غریب جب جہاں پر جیل میں لگتے ہیں ان کی عوام لگتی ہے تو اس وقت ان کو ساری بیماری یاد آ جاتی پھر یہ باہر واقتیں کہتے ہیں آرام نکلیں پاکستان سے اس وقت انہیں خیال نہیں ہوتا کہ جو غریب عوام میں ان کا پیسہ میں نہیں کھانا چاہیے جیل میں بھی جانا ہو گئی تو امران خان جو ایک اچھا بند ہے چلو بیسکلی مہنگائی ہے جو بھی ہے لیکن ایک اچھا بند ہے جس نے ایسا کام کیا ہے کہ امیر عوام کو پکڑا ہے جیلوں میں ڈالا ہے انہیں پتہ چلا ہے کہ یار غریب کیسے پستے ہیں انہیں ابھی سمجھ لگ رہی ہے کہ یار کیا ہونے والا جو بھی سیاستدان ہے کھاتا ہے بیتا ہے جب اب جیل میں جا رہے ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں جو بھی ان کو بھی نیب نے گریفتار کیا وہ اب بیمار ہوتے جا رہے ہیں آرے ایک نیا کے سارے میڈیا پر یہ بیمار ہے یہ بیمار اسے باہر جاؤ باہر جاؤ سارے نکلتے جائیں کھا کھا گے تو مل تو بک جائے گا سارا ہمارا ٹھیک ہے تو اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو حکومت کو کیا رد عمل کرنا چاہیے حکومت کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے جتنے بھی اس کی جائداتیں ہیں فیکٹریاں جو جو بھی چیزیں ہیں پہلے وہ ضبط کریں اس کے بعد جس نے زمانت دیا اس کو اندر کریں زمانہ شباز شریف صاحب نے جیہاں شباز شریف صاحب اندر ہونا کیوں آپ نے زمانت دیا اور بیسیکلی یہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں یہ نمائندے جو بھی ہیں یا جب بھی سیاستدان ہے جھوٹ بوٹ جھوٹ بول بول کر ایک نا ایک سچ نکل جاتا ہے آپ نے پیچھے سنا ہوگا میڈیا میں شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم سمجھا سمجھا کہ نواز شریف کو وہ اگر حکومت کی عوام کی خدمت کرتا تو آج اس جگہ پہ نہ پہنچا ہوتا وہ سچ نکل جاتے ہیں سارے وہ آپ خود دیکھ لیں اگر بھائی ہے اس کو تو زیادہ پتا ہے نام سے زیادہ ٹھیک ہے تو اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا عدالت یا عمران دیکھیں ابھی ذمہ دار تو ہم کسی کو نہیں ٹھائرا سکتے ہیں اگر وہ بمار ہے ہمیں تو نہیں پتا حقیقت کی بات بمار ہے کے نہیں اب ڈراما ہے جو بھی حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ باہر جائے علاج کروائے تو اگر بیمار ہیں تو بیس سال تقریباً اس سکتدار میں رہے ہیں تو کیا ہمارے ملک میں ایسے ڈاکٹرز نہیں ہیں یا ایسے ہسپیٹل نہیں ہے یا ایسا ہسپیٹل بنا نہیں سکے جہن کا علاج ہو سکے بالکل بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے بنایا نہیں ہے امران خان نے جو ہسپیٹل بنایا ہے ان پر انہیں اعتبار نہیں ہیں وہ اگر جائیں گے وہاں پر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو حکومت پر ساری ذمہ داری آجاتی ہیں دیکھیں وہاں بھی آخر نون کے سپورٹرز بھی ہیں سارے تو انہیں اپنی حکومت کو اپنی رائٹ بی سائٹ دیکھنی چاہیے کہ ہمیں بار انہیں بھیجنا چاہیے اپنی ریفرنس کی جگہ اپنی تسلیبک جگہ پر اپنا لاج کروائیں تاکہ حکومت پر ذمہ داری آئے دینا ہو نا یہ سارے دل کا فیصلے امران خان نے کہا تھا جی حکومت نے کہا تھا امران خان نے نہیں حکومت نے کہا تھا کہ یہ سات ارب روپے کے شوٹی باند ہیں یا اپنی کسی پرابٹی کی یا کسی کمپنی کی شوٹی ہمیں دیں ہم چھوڑیں گے یہ فیصلہ ادارت کے غلط کی ہے یہ جائے گا واپس نہیں آیا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا نہیں یہ کبھی سوچ جائیں گے تو قسمیں پہلی بیسی ہوتی تھے نے جی ساڑھے تین سو ارب کھا لیا فلان کھا لیا ہم یہ کریں گے جو کریں سب ثابت ہو گیا ابھی باگ رہے ہیں بائر ڈراما لگائے دل کے مریض ہیں فلان فلان بیماری کچھ نہیں انگی ڈراما لگائے ہوئے ٹھیک ہے تو شباشی صاحب نے زمانہ دی تھی تو اگر نواز شیف واپس نہیں آتے جی تو حکومت یا عدالت کو کیا کرنا چاہیے شباش شریف نے سب سے اونچا نظرباد ہے شباش شریف ہے شباش شریف ہے اس نے پہلے کون سے کام پورے کیا ہے کہاں سے میں پنجاب کو پیرا پڑھا رہا ہوں وہ بنائے بارچ ہوتی ہے ایک دن تو پورے کھٹے بڑھ جاتے ہیں سو سو فٹ کے یہ کس زمان پورے ہوتے رہے گا ان کی پوری جماعت جماعت چوروں گئے جوڑ پھلتے ہیں یہ نہیں واپس آئے گا یہ پکڑ لیں گے عدالت کیا کریں گے ان کے ساتھ اس کو پکڑ لیں گے یہ کہے کہ میں حاضر ہوں جب مجھے پانچ لگا لو تو کیا ہو گا یہ یہ نہیں پتہ دنگیوں کیا رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اب باگ جائے گا یہ نہیں آئے گا شباش شریف باگ جائے گا پیچھے پیچھے یہ لین لگی ہوئے شباش حمزہ جبلو ببلو صاحب آگے پیچھے ہوں گے اور انشاءاللہ اگلے پانچ سال میں وزرادہ عمران خان ہوگا عدالت نے نواز شریف صاحب کو پائر جانے کی اجازت دے دیا یا شباش شریف صاحب نے زمانہ دی تھی کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سارے میں یہی کہوں گا کہ وقت سے پہلے ابھی کوئی بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے کچھ کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے بات ان کے آنے یا نہ آنے کی بات ہم ابھی نہیں ڈسکاس کرتے ہیں ڈسکاس یہ کریں گے کہ ملک علاق کیا جا رہے ہیں اب نہ آنے کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح تو آپ دیکھیں ساگڈار صاحب ہیں وہ ابھی تک تو ان کی کوئی واپسی نہیں ہوئی ان پر کتنے کیس تھے کیا معاملات تھے ان کے اگر ان کی بات کو مت نظر رکھا جائے تو تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے لیکن میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے آنے نہ آنے کا ہماری ذات پر کوئی فرق نہیں ہے ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے وہ تیس سال اس اقتدار میں رہے ہیں تو کیا ہمارے ملک میں ایسا ہاسپٹل نہیں بن سکا یا ایسے قابل ڈاکٹر نہیں ہے جو ان کا علاج کر سکے یہ بات آپ کی کسی حد تک بجایا ہے کہ اتنے قابل ڈاکٹر نہیں ہیں یا وہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا یہ سسٹم تھا اگر ان کو یہ بسند نہیں ہے وہ جا رہے ہیں باہر تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جن لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہے کون لوگ تھے وہ نواشریف لوگ تھے انہی کی پالٹی تھی ان سے پہلے اگر وہ باہر جا رہے ہیں تو ان کے باہر جانے کا مقصد تو یہی ہے پھر یہاں کی میڈیکل سٹاف اچھا نہیں ہے علاج ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر یہ انہی کی ہاتھ درمی تھی دیس سالوں میں کیا بنایا ہے بات پھر ان کی یہ ہاتھ درمی تھی دیس سالوں میں اگر وہ اپنا لاج نہیں کروا سکتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے اس بات سے تو ان کی جماعت کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس پہ سوال جواب کا تو ٹک ہی نہیں بنتی ہے یہ تو سٹیٹ فارورد سیدھی سیدھی بات ہے کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک جو انہوں نے لوٹا ہے وہ ہمیں واپس دے دیں بس پکایا کوئی ذاتی تھی ضرورت نہیں ہے جائیں ہم تو کہتے ہیں کہ کب کا جب سے وہ تھانے میں جیل میں گئے ہیں بس وہی قبریں سنزن ان کے نواز شریف بیمار ہو گیا نواز شریف یہ ہو گیا نواز شریف کو وہ ہو گیا ایسا کیوں ایسا کیوں آنٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں آج میں اتوار بزار سے دو سو روپے کلو اتنے اتنے ٹماتر لے کے ہیں وہ چھوٹے جو ٹھیک ہے تو ایسا کیوں ہے کہ ایک جو لیڈر ہے ایک کمران ہے کسی جماعت کا بندہ بڑا بندہ جاتا ہے جیل میں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے عام بندہ وہاں جیل میں مر جاتا ہے سال سال بعد اس کا کیس کھلتا ہے یار اس بات کا بھی جواب آپ ذرا کر کیمرہ ادھر گمائیں ادھر کی صفائی کی پوزیشن دیکھیں آپ آپ ہماری پوزیشن دیکھیں تو آپ کو سامنے پتہ لگے گا کہ ہمارے اس محل سے تھانہ بہتر ہے وہ لوگ ہیں وی وی آئی پی قسم کے لوگ ان کے لیے ہوگا تھانہ اس طرح ہم غریب تو پہلے ادھر چکی میں پیش رہے ہیں تو اس لئے ان کو وہ چیزیں زیادہ تکلیف دیتی ہیں شکریہ سر شکریہ سال نے نوازشی صاحب کو پہٹ جانے کی اجازت دیتی ہے سبازشی صاحب نے زمانہ دی تھی کہ نوازشی صاحب واپس آئیں گے تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ بھائی جان بات یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ واپس آئے گا اگر وہ اپنی بیوی کو بیمار حالت میں چھوڑ کے ادھر پیش ہو سکتا ہے تو اب تو وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے وہ واپس آئے گا تو کیا وہ تیس سال اس ملک میں اس اقتدار میں رہی ہے تو کیا ہمارے ملک میں ایسا ہسپیٹل نہیں بن سکا جہاں ان کا علاج ہو سکے یا ایسے ڈاکٹر قابل نہیں ہے کہ ان کا علاج ہو سکے بھائی جان ڈاکٹر تو قابل ہیں علاج بھی ممکن ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں اگر بلفرز آپ وزیراعظم بنتے ہیں تو پورے ملک کو سنبھالنا ایک بندے کے باس کی بات نہیں ہے نیچے عملہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا مطلب اسی طرح اس طرح کا عملہ ہی نہیں ہے کہ ان کا علاج کر سکتا ہے بھائی جان عملہ ہے نیچے کے جو ممران ہے نا ہمارے اسمبلی کے وہ بھی تو ساتھ دینا چاہیے نا اکیلا وزیراعظم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اس نے تو اپنی طرف سے ہر چیز کی کوشش کی ہے یہ جو سڑکیں ہیں محشیت بہتر اسی لیے ہوتی ہے جس ملک میں روڈ ٹھیک ہوں آمدن تب ہی بڑھتی ہے ٹھیک ہے اب روڈے دیکھنے یہ دیکھنے پی ٹی آئی آئی ہے ڈیڑھ سال سے یہ جو انہوں نے مکانوں کا بولا تھا کہ مکان دیں گے جی آم غریبوں کو وہ سارا فارموں کے پیسے وغیرہ کھا کے ہر چیز کی ہے وہ پہلی بات ہے فارم فری فری نہیں ملے بھائی لوگوں کو فری نہیں ملے فارم آن لائن آن لائن اپلائے تھا اگر لوگ پیسے کے لے رہے تھا وہ تو ان کی غلطی ہے ہماری وہاں تو ہے اس کے ذمکے جو جہاں لگاتا ہے ادھر ہی اٹھ کے باغنا جروع کر دیتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لے ڈیڑھ سال سے پی ٹی آئی نے کون سا کام کی ہے کوئی ترقیاتی منصوبہ سباشی صاحب اگر واپس نہیں آتے تو پھر یہ تو بات ہی ہے لہ دینا بھائی جی کہ وہ واپس نہیں آتے وہ واپس آئیں گے یہ تو آپ چھوڑ دیں یہ تو ایک ویسے مفروض ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ واپس آئیں گے ضرور آئیں گے شکریہ صاحب مہربادی